اصل میں نے میرے سر میں دھر دھو رہا تھا اور کولڈرنگ پیتی ہوں تو سر کا دھر میرا کم ہو جاتا ہے یہ مزاق نہیں کر رہی ہے واقعی میں سیریس میں جیسا تو ایسا ہی ہوتا ہے تو میرے کل سے سر میں دھر تھا پھر رات میں تھوڑا بہتر ہو گیا پھر ابھی پھر سے سٹارٹ ہونے لگ گیا تو باہر نکلی تھی تو میں نے کہا چلے پیپسی پی لیتے ہیں شاید سر کا دھر شاید نہیں فیسے کم ہو جاتا یہ مزاق نہیں کر رہی ہے واقعی میں ڈاکٹر نے بتایا تھا امی کا ایک دفعہ پریشن ہوا تھا تو امی کے سر میں بہت زیادہ شدید دھر تھا تو پھر جب میں نے ڈاکٹر سے پوچھا انہوں نے کہا ہے کہ آپ پیپسی دے ٹھیک ہے ان کو پلائیں تو پھر میں سٹور سے لے کے ان کو پلائی تھی پہلے جب میں دس بارہ سال کیتی تب سے بہت زیادہ پیپسی پیتی میں نے سٹارٹ کی تھی تب میں بہت زیادہ پیتی تھی اب تو پھر بھی احتیاط کرتی ہوں کم کرتی ہوں تو مجھے ایسا فیل ہوتا تھا کہ واقعی میں جیسے نا میں پیپسی پیتی ہوں نا میری ٹینشن کم ہو جاتی یہ سر میں درد سر کا درد ختم ہو جاتا ہے پھر جب امی کا اپریشن ہوا تھا تو انہوں نے جب کہا نا کہ اس سے سر میں درد واقعی میں ختم ہوتا ہے ٹھیک ہے سر میں درد کوڑنگ پلاؤں تو پھر مجھے یقینہ میں نے کہا یار میرا مطلب جو ڈاؤٹ تھا وہ کلیئر ہو گیا مطلب واقعی میں اس سے فرق پڑتا ہے تو ابھی میں کسی کو بھی بولتی ہوں نے گھر میں بھائیوں کوئی کسی کو تو وہ مزاق اڑاتے ہیں وہ شاید کہتے ہیں شاید یا مزاق کر رہی ہے حالانکہ سیریوس ہے واقعی میں ڈاکٹر نے بتایا تھا تو چلو ابھی میں بیپسی پی لیتی ہوں پھر آگے ملاقات ہوتی ہے ابھی ہم پیٹرول پون پہنچے ہیں اور یہاں سے ہم ڈالائیں گے پیٹرول پھر آگے ہم جائیں گے اسلام علیکم گائز آپ سب کیسے ہیں امیدیں سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور ابھی چار بجے کا ٹائم ہے اور میں جا رہی ہوں مارکیٹ ٹھیک ہے مجھے اپنے روم کیلئے بھی پڑھتا چاہیے تھا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ فنیچر مارکیٹ جانا تھا جیسے میں نے اپنے پچھلے بھی ایک ولاؤگ میں بتایا تھا ٹھیک ہے ڈیلیٹ ہونے سے پہلے ٹھیک ہے لاسٹ وہی پوسٹ کی تھی جس میں سارا میں نے فنیچر کا بتایا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے نا میری ویڈیو ساری ڈیلیٹ ہو گئی تھی تو اس میں سارا میں نے اڈریس مینشن کیا ہوا تھا جہاں سے ہم نے پچھلی بار پڑھ دے لئے تھے اور جو فنیچر مارکیٹ ہے چنیوٹ کی جہاں سے آپ کو مناسب ریٹ میں مل جائے گا اس کا بھی ساری ڈیٹیلز میں نے اسی ویڈیو میں بتایا تھا ٹھیک ہے تو وہ بھی ویڈیو ڈیلیٹ ہو گئی تو آج اسی سائٹ پہ ہی جا رہے ہیں اور پڑھتا بھی لینا تھا اور فنیچر والی مارکیٹ بھی جانا ہے ایک کام رہتا ہے ہمارا فنیچر جو ہے ہمارا کمپلیٹ ہونے والا ہے انہوں نے کہا ایک دفعہ پھر آپ آ جائے گا چیک کر لیجئے گا کیونکہ پھر فنیچر گھر آ جاتا تو پھر کوئی نہ کوئی اگر ہمیں کچھ اس میں چینجنگ کرانی ہو تو پھر گھر آ جاتا پھر پر پرابلم ہوتی ہے تو اس لیے جو ہے انہوں نے ایک دفعہ بلایا آپ چیک کر لیے فنیچر کو پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو گھر پر فنیچر بھیج دیں گے تو یہ دو تین کام کرنے ہیں اور پھر اس کے بعد گھر آ جائیں گے تو ولوگ جو ہے آج کا ہم یہی سے سٹارٹ کرتے ہیں ساتھ ست رہی گا اور ویڈیو کو لائک سبسکرائب کمنٹ کر دیں آج پھر جو ہے میں تھوڑا سا اڈریس مینچن کر دوں گی ٹھیک ہے مارکیٹ کا کیونکہ پچھلی جو میری ویڈیوز ہیں جس پہ میں نے اپ ڈیٹ دی تھی اڈریس بھی سب بتایا تھا پتہ نہیں وہ ویڈیوز دوبارہ آئیں گی یا نہیں آئیں گی کوئی آئیڈیا نہیں ہے ٹھیک ہے اور یوٹیوب والوں سے بھی تک میرے کوئی کونٹیک بھی نہیں ہوا تو جتنی بھی ویڈیوز ڈلیٹ ہوئی ہیں وہ پتہ نہیں اب ریٹن ہوتی ہیں یا نہیں لازٹ ٹیم جو میں نے فنیچر کی ویڈیو بنائی تھی نا وہ تو اب رہی نہیں ٹھیک ہے اسی میں اڈریس بھی مینچن کیا ہوا تھا تو آج کے ولوگ میں آپ لوگ کو اڈریس بھی مینچن کر دوں گی ٹھیک ہے تھا کہ آپ لوگ بھی اگر فنیچر بنانا چاہیں تو وہاں سے بنوا سکتے ہیں تو آج کا ولوگ یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں آگے ملاقات ہوتی ہیں تو ابھی جو ہے نا ہم لوگ پرندوں کو ڈالیں گے دانیں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھو کتنا خوبصورت لگ رہے ہیں نا پرندے اچھا یہاں سے جب بھی گزرتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ پرندوں کو جو ہے دانہ ڈالا جائے بہت اچھا لگتا ہے اور اتنے سارے اس جگہ پہ پرندے ہوتے ہیں دوسری بھی جگہ دیکھیں لیکن سب سے زیادہ نا یہاں پہ مجھے پرندے نظر آتے ہیں اور ماشاءاللہ سے ہر کوئی یہاں پہ آکے ڈالتا بھی ہے اور میں یہاں کوشش کر رہی تھی پرندوں کو اڑانے کی لیکن اوڑ نہیں رہتے وہ مزید سے یہاں پہ کھا رہے تھے کیونکہ جب یہ اڑتے ہیں نا اتنے خوبصورت لگتے ہیں بہت زیادہ اچھا اس کے بعد جو ہے نا ہم لوگ یہ آگئے ہیں مارکیٹ یہاں سے لینا تھا پردہ لوکیشن میں نے آپ کو دکھا دیئے جینا روڈ ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ بھی یہ مارکیٹ آپ کو ملے گی یہاں پہ جو ہے مناسب ریٹ پر پردے مل جائیں گے اچھا میرے نا ایک روم کا رہتا تھا تو میں نے سوچا وہاں پہ جو ہے نا تھوڑا سا چینج کیا جائے تو اس وجہ سے جو ہے میں اپنے روم کا لینے آئی تھی باقی تو ہم نے لے لئے تھے پہلے سے پھر میں نے سوچا یہاں سے گزر رہے ہیں تو جو ہے پردہ بھی لے لیتے ہیں اور ورائیٹی بھی زیادہ ہے اور مناسب ریٹ پر ملتے ہیں کتنے گئی ساڑھے چارہ دار تھا ہم نے جانا تھا فنیچر مارکیٹ تو رستے میں جو ہے نا ہماری نظر پڑی ہے جہاں سے ہم نے لاسٹ ٹیم اللہ کے نام لیے تھے تو اسی مارکیٹ ہم لوگ دوبارہ سے جو ہے نا پہنچ گئے گزر رہتے تھے ہم نے کہا چلو دیکھ لیتے ہیں کیونکہ ہم یوں کچھ چاہیے تھا اچھا یہ جگہ ہے نا جاما کلوت ہے ٹھیک ہے اس کے بیک سائیڈ ہے جاما کلوت کے بیک سائیڈ ہے تو وہاں پہ جو ہے نا آپ کو یہ سب ڈیکوریشن کی چیزیں ملیں گے اللہ کے نام اسپیشلی جو ہے بہت خوبصورت یہاں پہ ہوتے ہیں اور ایڈ مناسب ملیں گے یہ وہ گلی ہے ٹھیک ہے یہ بینک کے سامنے بینک حبیب ٹھیک ہے بینک الحبیب اور یہاں سے ہم کریں گے ٹن اور سیدھا جائیں گے بالکل اور وہ جو ہے مارکیٹ آ جائے گی جہاں سے ہم نے فنیچر بنوائے ہیں ٹھیک ہے چنی اوٹ کی جو مارکیٹ مطلب چنی اوٹ کے فنیچر ملتا ہے بلکل آپ نے سیدھا جانا ٹھیک ہے یہ سنگنل آ گیا ہے یہ بڑا خطرناک سنگنل ہے ٹھیک ہے نہ ہونے کے برابر ہے تو بس یہ سنگنل پار کریں گے یہ مارکیٹ آ گئی فنیچر کی یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کو بورڈ بھی دکھا دی ہے کیونکہ یہ ہی مارکیٹ ہے یہاں پہ سارے آپ کو چنی اوٹ کا جو ہے فنیچر ملے گا بس یہاں سے جو ہے ابھی ٹریفک بہت ہے یہاں سے جب آگے جاؤں گے آپ کو جکھاؤں گے یہ چکر یہاں سے بھی جو ہے گاڑیاں آ رہی ہیں سامنے سے بھی آ رہی ہیں سائٹ سے بھی آ رہی ہیں ٹھیک ہے ہماری سائٹ سے بھی آ رہی ہیں تو پھر اس وجہ سے جو ہے نہ ٹریفک ہے اور وہاں سے سامنے سے بھی جو ہے گاڑیاں آ رہی ہیں اس لئے یہاں پہ گاڑیاں پھاس جاتی ہیں فائنلی یہ روڈ ہم نے پھار کر لیا اللہ اللہ کر کے تو یہ مارکیٹ ہے یہ باہر کا بھی ویو میں نے دکھا دیا آپ کو یہاں پھارکنگ کی نہیں تھی ٹھیک کہ یہاں پھارکنگ کرنا تھوڑا سا ایشو ہے اوہ شیٹ پہلے تو یہاں گاڑی کھڑی کرتے تھے آپ کہاں کھڑی کریں گے اچھے یہاں پہ آپ کو میٹرس پر مل جائیں گے موٹی فارم کا بھی ہے ڈائیمنٹ کا بھی ہے اور بھی کافی کمپنی کے مل جائیں گے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ فنیچر آپ کو میں دکھا رہی ہیں سب چنی اوٹ کا ہے ٹھیک ہے اور اس گلی میں آپ نے انٹر ہونا ہے مطلب آپ کسی بھی گلی میں انٹر ہو سکتے ہیں لیکن اس گلی میں ہم نے فنیچر بنوائے ہے اور اسی گلی میں ان کی شاپ ہے تو اس لئے لوکیشن میں آپ کو بتا رہی ہوں اچھے سے اور آج تو میں نے بہت ہی اچھے سے بہائے سے پوری جو ہے لوکیشن بتا دیئے آپ کو بس گول پلازا کے ساتھ ہی ہے بینک الحبیب ٹھیک ہے وہاں سے بس انٹروں اور باقی تو سب کچھ میں نے لوکیشن بتا دیئے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فنیچر اچھا یہ جو ہے نا کام چل رہا تھا ٹھیک ہے سپیشلی انہوں نے اس لیے بلایا ہے کہ آپ نے جو ہے فنیچر پہ کون سا کلر دینا اچھا گولڈن جو ہے نا کلر کافی ٹائپ کا ہوتا ہے تو وہ ہم نے ان کو بتانا تھا کہ بھئی ہمیں یہ گولڈن جائیے تو بس یہ فائنل کرنا تھا اور بلوک کو کرتے ہیں یہی پہ انٹ ٹیک کیر اللہ حافظ